سلام علیکم سٹوڈنٹ ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگا ہوں 7.8 اس ایکسرسائز میں آپ سیکھیں گے کہ فیکٹریزیشن کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو الگبریک ایکسپریشن دیا گیا ہے اس کو فیکٹریز کیسے کریں گے ٹھیک ہے فیکٹریزیشن کے کچھ میتھڈ ہوں گے جیسے کومن فیکٹر ہے دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے ایڈینٹیز کے ذریعے ٹھیک ہے اور تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے گروپنگ فیکٹریزی فالوینگ بائی ٹیکنگ کومن فیکٹر دوسرا یوزنگ الگبریک ایڈینٹیز اور تیسرا فالوینگ بائی میکنگ کیا گروپس ٹھیک ہے نا تو ان تین طریقوں کے ذریعے ہم فیکٹریزیشن کریں گے اس ایکسرسائز کے اندر ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ ساتھ رہیں اب دیکھیں میں سٹارٹ پلے لیتا ہوں اے کا جو قیسٹن ہے وہ ہے اے پاور فور مائنس ٹو اے پاور سکوئر ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں کہا گیا کہ بائی کومن فیکٹرز ٹھیک ہے قیسٹن کو دیکھنے پہلا کومن فیکٹرز ٹھیک ہے سول کرتا ہوں تو اے فور مائنس ٹو اے سکوئر جو ہے اس میں کومن فیکٹر کیا ہے اے فور میں اے ٹو ہے ٹھیک ہے اے ٹو نکال لیا تو کیا رہ جائے گا اے ٹو ٹھیک ہے مائنس اس سے اے ٹو نکال گیا یہ بریکٹ کا مطبہ ہے کہ یہ اے ٹو دونوں سے نکلا ہے تو اے فور سے نکلا اے ٹو رہ گیا لیکن مائنس ٹو سے نکلا یہ ٹو سے نکلا تو اے سکوئر بائی نکلا صرف مائنس ٹو رہ جائے گا ٹھیک ہے اور یہی آپ کا جواب ہے اس کا جو پارٹ بی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ ہے اے بی مائنس بی سی تو اگر آپ سلیشن دیکھیں اے بی مائنس بی سی ان دونوں میں کامن کیا ہے بی کامن ہے نا تو اے مائنس سی اس دا آہ ایکوائیڈ آنسل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہے سی سی کو دیکھیں ٹو ایکس وائ مائنس پور ایکس وائ ٹھیک ہے مائنس سکس ایکس وائ تو آگے چھیڑنا نہیں ہے جسٹ اس کو آچھا یہ کہتنے کہ فیکٹرائز کامن فیکٹرز نکال لیں لیکن پھر خود ہی اس کو جوابات میں سالو کر کے دکھایا تو ٹھیک ہے میں بھی سالو کرتا ہوں ٹو ایکس وائ مائنس فور ایکس وائ اور مائنس سکس ایکس وائ ٹھیک ہے اب اس کو دیکھنے طرح آہ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایکس وائ سب میں کامن ہے تو ٹو مائنس فور مائنس سکس ہوتا چلے اس طرح ہی کر لیتے ہیں ایکس وائ دیکھیں کامن ہے ٹھیک ہے تو ٹو رہ جائے گا مائنس فور رہ جائے گا اور مائنس سکس رہ جائے گا ٹھیک ہے تو ایکس وائ اور یہ دیکھیں مائنس فور مائنس سکس مائنس ٹین ٹو مائنس ٹین تو کیا رہ جائے گا مائنس ایٹ اور یہ رہ جائے گا ایکس وائ ایکس وائ پہلے لیکن یا بعد میں لیکن بات ایک ہی ہے مائنس ایٹ ایکس وائ آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے سی کے بعد کیا ہے ہمارے پاس ڈ والا ہے تو ڈ کہتا ہے 32 x y minus 16 x ٹھیک ہے اس کو solve کرتے ہیں بڑا easy ہے 32 اس کو میں ایسے لکھتا ہوں 16 multiply by 2 multiply by x y x multiply by y ٹھیک ہے minus 16 multiply by x ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں 16 دونوں میں common ہے اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی common ہے وہ کیا common ہے x common ہے ٹھیک ہے تو 2 y ادھر رہ گیا اور minus 16 x آپ نے نکال لیا تو یہاں پہ کیا رہ گیا 1 رہ گیا ٹھیک ہے تو یہ بس ختم ہو گیا مزید سوال نہیں ہو سکتا d کے بعد کیا ہے e ہے 7 a square b پھر کیا ہے plus a b minus 7 a square c minus a c تو اگر اس کو solve کرتے ہیں ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا 7 a square b plus a b minus 7 a square c minus a c ٹھیک ہے تو اگر ہم question کے حساب سے چلیں تو جو question ہمیں دیا گیا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے مطلب اس کو مختلف طریقوں سے ہم اس کو handle کر سکتے ہیں اس میں دیکھ لیں 7 ٹھیک ہے اور اچھا اس کے میں نے جیسے کہانے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جس طریقے سے لینا چاہے لے سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ a اور b common لے لیں ان دونوں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا 7 اور a رہ جائے گا کیونکہ a اور b تو نکل گیا ایک a اور b نکل گیا تو ایک 7 رہ گیا ایک a رہ گیا یہ ہو گیا ادھر سے a بھی نکل گیا تو plus کیا رہ جائے گا one رہ جائے گا سمجھا گئی ہے نا میری بات کی تو پھر ہے minus ہے minus میں نے لگا دیا اب یہاں بھی bracket لگاؤں گا minus کے بعد bracket ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں 7 a ٹھیک ہے 7 a اور minus one اگر a c چلیں یہ دیکھیں a c کو میں نے باہر نکل ان دونوں میں کیا common ہے a common ہے اور c common ہے ٹھیک ہے اور کیا رہ جائے گا 7 a رہ جائے گا اور minus کیا رہ جائے گا one رہ جائے گا لیکن یہ minus نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ minus minus plus تو یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کا میں ایک اشارہ اور دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے دیکھیں same وہی بھی آ رہا تھا یہاں پہ minus آ رہا تھا تو یہ plus ہے کیونکہ یہ minus اس کو دوبارہ ذرہ کر کے plus کو minus کر دے گا جب اس کو open کریں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں bracket نہیں ہے اگر یہاں پہ ہم یہ bracket لگاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ plus کرنا ہوگا کیونکہ یہ واپس جا کے اس کو minus کر دے گا ٹھیک ہے اس کو سمجھنے والی بات ہے بس ٹھیک ہے جب اس طرح کی situation آ جائے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک چیز common ہوتی ہے seven a plus one یہ common ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ لینا ہے جو common نہیں ہے ان کو اکٹا لکھیں a b minus a c minus a c یہ اکٹا لکھیں یہ آپ اس میں multiply ہوں گے اور یہ آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے اس طرح کی question مزید آئیں گے تو اس پہ practice ہوگی ٹھیک ہے یہ کے بعد f ہے six x power four minus two x power two y اور پھر plus three x power four y power two minus x square y cube ہے نا تو y cube ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ہم لیتے ہیں solution کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی طرف ذرا آتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ اگر جوابات میں آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیز مزید بھی ہے وہ میں جوابات ابھی میں نے دیکھیں تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں seven a plus one انہوں نے چکلتا تھا factorize کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں ادھر a دونوں میں common ہے تو b minus c تو یہ پورا جواب ہے ٹھیک ہے اب آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ a پہلے لکھیں seven a plus one بعد میں لکھیں b minus c بعد میں لکھیں کیوں کیونکہ یہ a تو ضرب ہے نا تو ضرب تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے جیسے آپ کو سمجھ ہے اس چیز کی کیونکہ multiply ہے تو multiply ہے ترتیب بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے مچہ اب اس پہ آتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے کونسا ہے f والا تو اس کو پہلے ذرا دیکھ لیتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز common ہو سکتی ہے x square ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں چلے ایک دفعہ question لکھ لیتا ہوں minus 2x square y plus 3x power 4y square minus x square y cube ٹھیک ہے اب اس کو x square میں نے common لے لیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 6x square رہ گیا minus ادھر 2y رہ گیا کیونکہ x square دوبارہ نکل گیا plus ادھر رہ گیا 3x square رہ گیا اور ادھر y square رہ گیا minus ادھر y cube رہ گیا ٹھیک ہے یہاں تک تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے اب اس کو مزید ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں کیسے یہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ اور یہ ٹھیک ہے تو ان دونوں میں آپ دیکھیں کیا چیز common ہو سکتی ہے two common ہے کہ نہیں ہے ان دونوں میں ٹھیک ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ان دونوں سے two لیتا ہوں اور ادھر لکھتا ہوں اگر میں نے اسے two نکال لیا تو کیا رہ جائے گا three اور ادھر x square رہ جائے گا ٹھیک ہے two two barter نکال گیا یعنی دیکھیں دیکھیں اس کو دوبارہ دو ضرور تین چھ چھ ایک square ہوئی آ گیا کہ نہیں minus تو اس سے میں نے two barter نکال لیا کیا رہ گیا صرف y رہ گیا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں plus plus ہے یا minus ہے جو بھی ایک bracket بننا ہوگا same یہی چیز آئی گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں three x square آ رہا ہے minus یہ y بھی آ رہا ہے یہ چونکہ plus ہے تو بس یہ minus ہے تو minus ہی رہ گا کیوں bracket لگانے سے مطلب bracket لگا بھی لیں گے نا تو اندر والی علامت نہیں change ہونی کیوں کیونکہ باہر plus ہے ٹھیک ہے تو minus y یہاں تک آ گئے اب آپ دیکھیں اس میں بھی y square ہے اس میں بھی y square ہے y square ہم نے common لیا کیوں y square لیا تو یہ three x square رہ گئے یہ رہ گئے یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اشارہ ہے اگر یہاں پہ اس طرح آیا ہے تو یہاں پہ بھی اس طرح امید ہو سکتی ہے تو آپ نے اندازہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو کیا رہ گیا آپ کے پاس x square یہاں پہ جو common ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا minus y یہ دونے طرف common ہے وہ آپ نے دیا جو common نہیں ہے آپ کوئی کٹا کریں two plus y square اوکے ہو گیا تو this is the required result ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا تھا یہ یہ تا جناب ہمارے پاس f تو f کے بعد g ہے g کہتا ہے 6x plus 9 y plus 18 z یہی ہے اس کا تو میرے خواہ سے بہت ہی z ہے اور ٹھیک ہے یہ کیا ہے دیکھ لیں یہ اس کو میں ڈریکٹری کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ question یہ job میں آپ شروع ہیں ٹھیک ہے question یہاں پہ موجود ہے یہ والا تو اس کو میرے خواہ سے دوبارہ دوبارہ لکھنے سے time بیسٹ ہوگا اچھا یہ 6 ہے یہ 9 ہے یہ 18 ان سب میں کیا common ہے 3 common ہے 3 common ہے تو ادھر 2x رہ جائے گا اور ادھر 3y رہ جائے گا اور ادھر 6z رہ جائے گا یہ مزید آپ دیکھنے اس کو آپ اکٹا میرے خواہ سے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ ایک z ہے یہ ایک y ہے ایک x ہے تو ان کا common کوئی ہے ہی نہیں ایچ پارٹ پہ تو اس کا ایچ پارٹ آپ دیکھ لیں یہ ہے x multiply by x square minus y square ٹھیک ہے اور minus 5 پھر 5 کے ساتھ کیا ہے 5x ٹھیک ہے اور x minus y ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو اس میں سے ہم جو چیز common کر سکتے ہیں اس کو پہلے common کر دیں x دیکھیں دونوں میں common ہے تو x square minus y square رہ جائے گا ادھر اور ادھر رہ جائے گا minus ساتھ میں 5 بھی رہ جائے گا ٹھیک ہے اور x minus y ٹھیک ہے یہ رہ جائے گا اب یہاں پہ ایک identity ہے کیا ہے x square minus y square یہ برابر ہے x plus y ٹھیک ہے x minus y بس یا a minus b a plus b ٹھیک ہے تو اگر a square minus b square تو یہاں پہ آ جائے گا x اس کو کریں گے تو یہ آ جائے گا x plus y اور x minus y ٹھیک ہے minus 5 x minus y ٹھیک ہے اب کیا ہوگا آپ کے پاس x ہے اور یہ دیکھنے x minus y دونوں میں common ہے تو x minus y کو میں نے باہر نکالا اب جو اندر بچ جائے گا یہ x minus y اس میں بھی common x minus y اس میں بھی common ہے ٹھیک ہے تو وہ بائے نکل گیا جو باقی بچ گیا وہ بچ گیا x plus y اور minus 5 ٹھیک ہے یہ اس کو بے شک آپ چھوٹی bracket میں بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ x plus y ٹھیک ہے minus 5 آپ کو یاد ہے نا ہم یہ کہتے تھے کہ جو common ہے اس کو علیدہ کریں جو common نہیں ہے ان کو ایک کٹھا لکھیں تو یہ minus 5 اور x plus y ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہے ان کا اس کا پورے کا جواب ہے ٹھیک ہے نا اس کے آئی پہ تو آئی والا question آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیلحال کوئی common نہیں بن رہا اس کو میں اندر ضرب دوں گا تو پھر شاید grouping بن جائے تو a square plus bc minus یہ ہو جائے گا a b plus a c ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا a square plus b c minus a b اور یہ مندر ضرب کھائے گا تم a c ٹھیک ہے اب یہ a square ہے اس کے ساتھ میں منس a c کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ دیکھیں a c ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر plus bc minus a b ٹھیک ہے مرضی ہے یہ a square کے ساتھ a b بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ آخری اور پہلے والے اکٹا کیا ٹھیک ہے تو a common ہوا ان دونوں میں اور a minus c رہ گیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ذرا اس کو دیکھ لیں میں کر دیتا ہوں plus bc کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ c بعد میں ہے یہاں پہ bc بعد میں ہے i square common اس میں سے a لوں گا تو a minus c ادھر آنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر اگر میں کروں گا تو یہ کیا آئے گا c minus a آئے گا تو مشکل ہو جائے گی اس لیے میں a b کو پہلے کیا bc کو بعد میں کیا ٹھیک ہے اب دیکھ لینا بلکر صحیح ہوگا a a minus کیا چیز c رہ جائے گا minus اگر ادھر میں b common لے لوں ٹھیک ہے تو ادھر a رہ جائے گا اور یہ minus plus minus ہو جائے گا c اب سمجھا گئی کہ میں نے یہ کیوں کیا ترتیب کیوں بدلی آپ اس کی ترتیب نہ بدلیں پھر چیک کریں آپ کو تھوڑی مشکل آئے گی اس کا بھی solution ہے a minus c اس میں بھی ہے اس میں بھی common اور a minus b دونوں میں common یعنی یہ a اور یہ minus b جو common نہیں تو وہ بھی اکٹے کی ہے میں نے ٹھیک ہے question number 2 کی طرف تو اس میں first question یہ ہے using algebraic identities اس کو factorize کرنا ہے تو solution کرتا ہوں using کونس identity identity ٹھیک ہے کونس ہے identity آپ کے پاس a square minus b square is equal to a plus b multiply a minus b ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ 4x square minus 9 یہ برابر ہو جگا پہلے اس کی طرف fit کرنا ہے اس کو تو یہ 4 کی جگہ اگر میں 2 لکھوں اور x لکھوں تو x پہ already square تھا 2 پہ square ہو گیا تو دونوں پہ square ہو گیا ٹھیک ہے minus 9 ہے تو وہ کیا ہو گیا 3 square اب یہ اس position میں آ گیا تو اس position میں اس کو لکھ سکتے ہیں یہ برابر ہو گیا پہلا جمع دوسرا ٹھیک ہے اور پہلا منفی دوسرا اور یہ آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا حل اب اس کے بیوالے پارٹ پہ آتا ہوں 81 a square minus b square بات وہ یہ ہے ٹھیک ہے کچھ values بدل گئی ہیں using ٹھیک ہے کونسی identity ہے a square minus b square is equal to a plus b a minus b یہ identity اب use کر رہے تو ایک kia sqr minus b square برابر ہو جائے گا 9 a کیونکہ 9 81 a square ٹھیک square دوسرا 9 a plus b اور 9 a minus b ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جواب ہے اس کے c پہ آتا ہوں c ہے 4 y square minus 16 دیکھیں خود بتا رہے ہے کہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو using 4 y نہیں یہ آئے گا a square minus b square this is equal to a plus b اور a is کا مدب یہ ہوگا کہ 4 y square minus 16 ہمارے پاس 2 y 4 y سے 2 y b y y y y y y y y y by square is کا مدب ہے کہ 2 y plus 4 اور 2 y minus 4 done so the required answer ٹھیک ہے اس کے بعد ہے d d کہتا 5 u square minus 80 v square اب یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے کچھ solution کرنا پڑے گا 5 u square minus 80 v square تو اس سے 5 common لیا تو ادھر آئے u square minus ادھر آئے 16 85 تو v square ٹھیک ہے اب using آپ کہہ سکتے ہیں کہ a square minus b square this is equal to a plus b اور کیا چیز a minus b تو آپ کہیں کہ 5 u square minus 16 v square this equals to 5 multiply by u first square minus صلا ہے تو تو اس سے کیا آئے گا آپ کے پاس اس سے آئے گا 5 multiply by u plus 4 v ٹھیک ہے یہ u ہے u plus 4 v اور آئے u minus 4 v ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آخری جواب آگیا ٹھیک ہے دی کے بعد کیا ہے e ہے تو e کیا آتا ہے a plus v all square minus c square کریں اس سے آئے گا using drag کریں using using کیا چیز a square minus b square ٹھیک ہے is equal to a plus b a minus b یہ لکھنا ضروری ہے کیونکہ اس نے کہا identity تو ہم نے یہ والی use کی ہے ٹھیک ہے c square یہ پورے کا a آگیا ٹھیک ہے یہ پہلے کا square دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہتا کہ آپ نے اس کو پہلا کہنا a b کہیں گے تو confused ہو جائیں گے یہ پہلا square minus دوسرا square تو میں لکھوں گا پہلا جمع دوسرا تو پہلا یہ پورا ہے جمع دوسرا ٹھیک ہے اور پھر پہلا a plus b یہ پہلا ہے نا منفی دوسرا سمجھ جا گئی so یہ آپ کو آسان ہو جائے گا پہلا اور دوسرا کے ساب سے اس کو سیکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے e کے بعد f ہے 100 x square minus 81 تو اس کو اگر solve کرتا ہوں using کیا چیز using ہو گا using ہو گا کیا چیز a square minus b square equals to a plus b اور دوسرا کیا ہے a minus b تو یہ ہمارے پاس برابر ہوگا 100 x square minus 81 this equals to 10x کیونکہ 10 square 100 ہے x already تھا تو دونوں square میں بنانا ہے ٹھیک ہے 9 square 9 81 اس سے کیا ہو جائے 10x جوان 10x منفی 9 clear تو یہ مسئلہ بھی حل اب اس کے بعد f کے بعد کیا ہے جی ہے صلا x square minus کیا چیز 49 y square چلیں میں اس کا بھی کر دیتا ہوں using کیا چیز use کرنی ہے a square minus b square is equal to a plus b اور a minus b تو اس کو use کریں گے تو پھر کیا آئے گا 16x square minus 49 y square یہ برابر ہو جائے گا صلاح کیا ہے 4x سب کا square minus 49 کیا ہے 7y سب کا square تو اس سے آئے گا 4x plus 7y ایک دفعہ جمع میں دونوں آئیں گے ایک دفعہ کیا آئیں گے 4x minus 7y ٹھیک ہے تو یہ required آپ کے پاس اس کا answer ہو گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے 4x پھلا ایسے آئں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے g کے بعد h ہے h کہہ رہے ہے کہ 4x اور ان دونوں کا square minus y جب 9 ان سب کا square solution کوئی گبرانے والی بات ہے نہیں ایک a ہے ایک دوسرا b ہے ٹھیک ہے using a plus b a square plus میں غلط جا رہا a minus a square minus b square this is equal to a plus b a minus b ٹھیک ہے اوپر والے میں پتہ نہیں کیا لے کا ہے ہاں یہ پہلا یعنی 4yx minus دوسرا تو جب minus آج ہے اسے پہلے bracket لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے clear ہوگی بس یہ آپ کا جواب ہے ادھر بھی bracket لگا لیں لیکن اس پلس کے وجہ سے فرق نہیں پڑھنا لیکن یہاں منس کے وجہ سے فرق پڑے گا اندر والی علامات چینج ہو جائے ٹھیک ہے یعنی اس کا next step یہ ہوگا کہ 4yx plus y plus 9 پہلا تو اس طرح open ہو جائے گا لیکن دوسرا 4yx minus y minus 9 ہو جائے آپ سمجھا گئی ہے so that's why ہم یہ کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو ہے next والا ٹھیک ہے تو next والا بھی دیکھتے ایچ کے بعد آئی ہے a4 minus b4 a4 minus b4 ٹھیک ہے یعنی solution اس کا ہوگا using کیا چیز use کریں a square minus b square is equal to a plus b multiply a minus b اگر یہ use کرتے ہیں تو a4 minus b4 اس کا مضب ہے k square میں fit کریں گے تو a square minus b square اس کا square تو اس سے آئے گا پہلے کا پہلا جمع دوسرا ٹھیک ہے اور پہلا منفی دوسرا یہی آتا ہے نا تو بس ٹھیک ہے آپ square مئر سے مت گھب رائیں جو ہے ویسے لیکن فرمولے کو فالو کرنا ہے تو اس سے آئے گا a square plus b square ٹھیک ہے اس کو نہیں چھڑ سکتے لیکن یہ مائنس والا فرمولا پھر کیا ہوگا a plus b اور a minus b تو یہ آخر ہے آپ کے پاس جواب رہ جائے گا پلس والا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو نہیں چھڑنا صرف مائنس والا کر سکتے کیونکہ پلس والا فرمولا بھی آپ کے پاس ہے نہیں کچھ ٹھیک ہے اس کو چھیڑتے ہیں تو پھر آپ چھیڑتی رہیں اور یہ ہوگا نہیں آپ سے i کے بعد j کیا کہتا 4x square plus 12xy plus 9y square ٹھیک ہے solution تو اس سے کیا ہوگا using a plus b whole square this is equal to a square plus 2ab plus b square اب آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا ان میں یہ تھا کہ پہلے کا square بن سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ 12x y plus 9y square اس کو ہم نے اس حساب سے fit فٹ کرنے دیکھیں پہلا square دو x سب کا square ٹھیک ہے plus clear ہوگیا اس کو چھوڑ دیں plus والے کو end پہ آجائیں end پہ کیا ہے 9y square ہے تو اس کو لیکن 3y square یہ میں نے کیوں کیا کیا اس سے آپ کو فرمولا بنا رہے ہیں تو اس کو فرمولا بنا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے اسے آئے گا 2x plus 3y اور اسے آئے گا 2x plus 3y 2 دفاع ٹھیک ہے اب یہ فرمولا بنا دیا لیکن کتاب میں جو جواب ہے وہ یہاں تک ٹھیک ہے آپ یہاں تک بھی کر سکتے ہیں آگے بھی کر سکتے ہیں آجائے اس کے بعد کیا ہے جے جے کے بعد ہے کہ تو k ہے a square minus 2a plus 1 ٹھیک ہے تو 2a والا آگیا لیکن minus اس کو بھی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں using کیا چیز a minus b سب کا square تو یہ آئے گا a square ادھر آئے گا b b square minus 2a b ایسے ہی ہے نا تو اب اس کا مدبہ ہے کہ a square minus 2a plus 1 اگر اس formula کے حساب سے میں اس کو fit کرنا چاہوں تو یہ جگہ پہلے کا square وہ تو موجود ہے جمعہ ایک ایک square یا ایک a کی بات ہے تو دوسرے کا square بھی ہے اب اس کو ہم نے نہیں دیکھنا ہم ادھر اس حساب سے کریں کہ minus ہے formula میں تو a a ہے اور b ہمارے پاس one ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو چیک کریں گے یہ وہ ہی آ رہا ہے تو مدبہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہم نے سید فرمول میں fit کیا ہے a minus one ہو جائے گا سب سکوئر اور کیا ہے یہ k k کے بعد کون سا l ہے to j k l ہو گیا l کیا کہہ رہا a power 4 divided by b power 2 minus 8 a b plus 16 b power 4 divided by a power 2 فرق نہیں پڑتا اس کی شکل دیکھ کے نگ پر انا using minus formula a b r ہے ٹھیک using کیا چیز بی سب کا square یہ برابر ہو جائے گا a square minus 2 a b plus b square تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ is 4 divided by b square minus 8 a b جوا ب power 4 divided by a power 2 یہ برابر کیا ہو جائے گا اب ادھر دیکھتے جائیں آپ ٹھیک ہے اس سے آجائے گا a square divide by b سب کا square کیوں کیونکہ a square یہ ہوا اور b square تو b میں نے اوپر square لے کے گیا اب یہاں میں دوسرے کا square کرنا ہے چار ہو جائے گا ب square ہے اس کی جگہ اگلا square میں آخر میں لگاؤں گا by a square ہے تو سب کو بائن نکال مائنس ہے مائنس ہے 2 into first یہ ہے a square by b into second اور b square by a اب چیک یہ کرنا ہے کہ کیا اس سے یہ 8 a b آرہ ہے کیسے آرہ یہ دیکھیں 1 b 1 b cancel 1 b 1 a a cancel 1 a cancel 2 4 8 a 1 1 2 b 1 2 1 نہیں آرہا تو اس کا مذہب ہے کہ یہ فرمولے میں fit ہو گیا ہے سارا اس کا system اگر یہ فرمولے میں fit ہو گیا ہے تو ہم اس کو فرمولے کے ساب سے لگ سکتے ہیں کیا a minus b تو یہ a ہمارے پاس ہے a square by b minus b ہمارے پاس 4 b square by a یہ b m کیا کہتے ہیں 1 plus 14 n 49 n square ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے using ٹھیک ہے a plus b whole square so a square plus 2 a b plus b square ٹھیک ہے اس کا مذہب ہے 1 plus 14 n plus 49 n square یہ برابہ جائے پہلے کا square اور دوسرے کا square 7 n whole square ٹھیک ہے plus 2 into first into second یہ دیکھیں خود بخود دو ساتھ 14 آجائے گا یہ آگیا کیا نہیں آگیا تو آپ نے صرف ایک نظر معلے لی ہے کہ یہ ٹھیک ہے first plus second whole کا square یہ دیکھیں first plus second whole square ٹھیک ہے یہ بس جواب ہے اس کے بعد کیا ہے n ہے n کیا کہتا ہے 25 n a square 25 a square minus 10 a b اور plus b square تو اس کا اگر میں solution ٹرائی کروں وہی والا ہوگا using یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ b b square a b 25 a square ہو جا گا اس کا مطبع ہے یہ ٹھیک ہے اس کو کسی simplification کی ضرورت نہیں ہے a minus b کیوں کیونکہ اوپر والے میں minus ہے ٹھیک ہے تو یہ آجا گا a square minus 2 a b plus b square ٹھیک ہے اگر یہ آجا گا تو میں اس کو کیا لکھوں گا لکھوں گا کہ جو اپنے پاس تھا وہ کیا تھا وہ یہ ہے 25 a square یہ ہی ہے نا minus 10 a b plus b square پہلے اس کو اس فرمول میں fit کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے 25 a 5 a لکھتا ہوں اور سب کا square کرتا ہوں ٹھیک ہے 5 square ہو جائے گا a square یہ دوبارہ واپس آ جائے گا پھر ادھر میں لکھتا ہوں اس آخری والے کو b square ٹھیک ہے اب یہ minus ہے تو 2 into first first 5 a اور second b check کریں 2 5 10 10 a b آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مذہب ہے 5 a minus b اس سب کا square یہی آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے h کے بعد کیا ہے ہم نے کون سا کیا n کیا n کیا n اب اس کے بعد ہے o o کیا کہتا ہے 9 a square plus 30 a b اور plus 25 b square تو اگر اس کو میں solve کروں گا یہ using والا حساب ہے using کیا a plus والا ہے ٹھیک ہے اس طبعہ یہ ہو جائے گا a square ٹھیک ہے plus 2 a b plus b square ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 a square plus 30 a b ٹھیک ہے plus 25 b square یہ برابر ہو جائے گا کیا چیز یہ برابر ہو جائے گا a plus a plus نہیں آر اس کو میں بناؤں گا 3 a سب کا square یہ اس کو 25 b کو بناؤں گا 5 b whole square اور ادھر لیکن گا 2 multiply by first اور لیکن گا second 5 b ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا 3 a plus 5 b whole square ٹھیک ہے اس کے بعد o کے بعد ہے جناب p p کیا کہہ رہا 81 x square plus 72 x y ٹھیک ہے 16 y square اس سے جو جواب آئے گا وہ آئے گا جناب 81 x square using ٹھیک ہے formula کون سا a plus b سب کا square یہ ہو جائے گا a square plus 2 a b اور plus b کا square تو پٹ کر اس کو fit کر دیتے 81 x square plus 62 x y plus 16 y square اس کو میں fit کرتا ہوں تو یہ آئے گا 9x 81 سے آئے گا 9 81 x square plus اس کو چھوڑ دیں آخری والا cut لیں وہ کیا ہے 4 y سب کا square ٹھیک ہے اور ادھر ہو جائے plus 2 into first so 9x into second 4 y ٹھیک ہے تو کیا آجائے گا 9x plus 4 y سب کا کیا square 2 9 18 18 18 34 34 32 22 تو یہ بہتر آرہ ہے ٹھیک ہے پی کے بعد ہے جناب آپ کے پاس کیوں تو کیوں ہے 4 x square minus 12 plus 9 1 by x square تو solution میں سیم وہی چیز آنی ہے کہ using identity کونسی identity یہ دیکھیں minus ہے نا تو minus والی a minus b سب square is equal to a square minus 2 ab plus b square ٹھیک ہے تو اس کی putting کر لیں کیا ہوگا اس کا ہوگا 4 x square minus 12 plus 9 1 by x square تو اس سے ہوگا 2 x یعنی پہلے کا square دوسرے کا square کیونکہ 3 اور x square 1 square تو 1 ہی آئے گا ٹھیک ہے وہ کوئی مسئل نہیں ہے یعنی یہاں 3 3 2 x x cancels صرف 12 آج ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ 2 x minus چونکہ فرمولہ minus 3 1 by x ان سب کا کیا ہوگا square ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی گیا q q کے بعد r کیا کہتا 4 x square minus 36 x square y z ٹھیک ہے اور پھر plus 81 x square y square z square تو جو solution آنا ہے وہ پھر y والا حساب ہے using لیکن minus والا ٹھیک ہے a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b minus plus b square تو اس کا مدب ہے کہ 4 x square minus 36 a square a square نہیں x y z x square y z اور plus 81 x square y square z square یہ برابر ہوگا پہلے کا بناتا ہوں تو اس کو بناوں گا square 2 x سب کا square کیونکہ یہ دیکھیں پہلے کا square ہے اب دوسرے کا square بناتا اسے نہ ہو جائے x y z سب کا square ہے پہلے سب سب ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو نہیں دیکھنا میں نے ان دونوں کو دیکھنا ہے so 2 multiply by first 2x second 9 x y z اور پھر plus ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلس ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اس کو check کرتا ہوں 2 2 4 4 9 34 34 ہوگیا x x x square ہوگیا پھر y z y z ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ 2x minus 9 x y z سب کو میں square کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو this is the required result ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بات ہمارے پاس ہے کون سا question number 3 question 3 یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو فیٹرائز تو کرنا ہے لیکن اس میں ایک لیکن ہے making groups ٹھیک ہے جو ہمارا third method ہے تو چھنے وہ بھی کر لیتے ہیں a square plus 8a plus 4a plus 32 یہی ہے نا تو اب آپ نے 2 groups اسے یہ solution ہو جائے کیسے ابھی میں اس کی ایک example کرواتا ہوں ٹھیک ہے اچھا غور کریں اس پہ ان سب پہ یہ جو ہمارے پاس question آ رہا ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو situation بن رہی ہے میں جواب سوال ایک دفعہ لکھ لینا تو ان دونے میں دیکھیں کیا چیز common ہے اور پھر کیا ا پلس یہ دیکھیں ا ا ہم یہ باہر نکال آئے تو کیا رہ گیا ہے آٹھ ٹھیک ہے پلس اگر میں common ہوں تو اے رہ جائے گا اور آٹھ چار اٹھ بتیس اچھا پہلے بھی کہا ہے کہ یہ والا آپ نے دیکھنا ہے ادھر پلس ایٹ آرہ ہے تو چار اگر میں common ہوں اے تو آرہ یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا یہ آٹھ بھی میں دیکھنا ہے چار اٹھ بتیس مجھے پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے یہ سہی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو common ہے ان کو ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں جو common نہیں ان کو اکٹھا کرتے اے اور پلس 4 یہ common نہیں ان کو اکٹھا کیا بس یہ جواب ہے اس کا جو بی ہے وہ کیا کہہ رہے x square plus 3 x minus 5 x minus 15 تو اس سے جواب آ رہا ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے x common لیا تو ادھر ایک x رہ گیا پلس ادھر کیا رہ گیا just 3 کیونکہ x تو نکال لیا مائنس ادھر سے 5 لے لیا ایک x رہ گیا مائنس مائنس ادھر پلس ہوگا کیونکہ دوبارہ بریکٹ ہتم کریں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے پانچ تین پندرہ تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو چیز ادھر آ رہی ہے وہ ادھر بھی چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تب بھی یہ بات ٹھیک ایکس پلس ایکس سکوئر ٹھیک ہے یہی ہے کر لیتے ہیں اسی کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ویسے کسی کا کیا ذہن ہو میرا ذہن تو یہ ہے کہ ان سب میں x کامن ہے ٹھیک ہے وہ میں نے نکال لیا تو یہ سیون ایکس ہو گیا یہ فورٹی نائن ہو گیا یہ سیون ہو گیا اور پلس ایکس رہ گیا ایسے ہی ہے نا تو ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو مزید کرنا چاہوں تو یہ ہو جائے گا x اور یہ ہو جائے گا سیون ایکس پلس ایکس ایکس پلس انچاس جب ایکس کتنا بنے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی آپ کے پاس کیا ہوا اس کا جواب ہوا کون تو یہ جواب اگر آپ مزید اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی لے جا سکتے ہیں ایکس ان دونوں سے کیا ہے ایکس پلس سیون ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ایکس اور ایکس پلس سیون یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جواب ہے لیکن اگر آپ اس میتھ سے نہیں کرنا چاہتے تو یہ دیکھیں گروپنگ والے میتھ سے کرنا چاہے تو وہ کیا ہوگا سی وہ ہوگا سیون ایکس سکویئر پلس فورٹی نائن ایکس اور پلس سیون ایکس پلس ایکس سکویئر کیونکہ انہوں نے کہا گروپنگ میتھ سکر لیں تو ٹھیک ہے ان دونوں میں دیکھیں اگر سیون اور ایکس میں کومن لے لوں تو کیا رہ جائے گا ایک ایکس رہ جائے گا اور پلس سیون رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیون ایک ایکس رہ گیا اور پلس سات سات انچاس تو یہ ایکس باہر نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے پلس ایکس لے کے آنا یہ اور پلس میں آپ کر سکتے ہیں دو جمع تین یا تین جمع دو فرق نہیں پڑتا لیکن ہم اپنے مطلب کیلئے میت میں کیا کرتے ہوتے کوئی کوشش کر رہے تھے کہ مسئلہ نہ بنے لیکن اپنا کام بھی نکل جائے تو ایکس پلس سیون اگر آپ کو یہ دونوں میں اور ادھر سیون ایکس پلس ایکس یہ کامن نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو اکٹھا کیا اب دیکھیں ایکس پلس سیون یہ تو ہے دیکھیں ان دونوں میں دیکھیں ایکس کامن ہے تو ایک کیا رہے جگہ سیون اور ادھر کیا رہے جگہ ون ٹھیک ہے تو اس کا کیا مدر لگ ہوا ایکس پلس سیون اور ادھر ایکس اور ادھر کیا چیز سیون پلس ون ایٹ تو دیکھیں کیا رہے گیا ایٹ ایکس اور ایکس پلس سیون وہی والی بات ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا کام دوسری طریقے سے کیا ہم نے اچھا سی کے بعد کیا ہے ب اس کو بھی دیکھیں نائن مائنس نائن نائن مائنس ن سکوئر سیم وہی ہے جو ہم کر رہے نا سیم وہی ہے بس صرف یہ ہے اس کا ڈیٹا چینج کیا انہوں نے تو ٹھیک ہے ان دون میں سے کیا کام نائن تو نائن کام لیا کدھر رہ گیا ون اس کا مطلب یہ ہے نائن نکال دیا تو ایک کیسے رہ گیا نہیں اس کا مطلب ہے کہ نائن کام لیا تو ایک یعنی نائن کو میں نائن ملٹیپلا بھی لکھ سکتا ہوں اب اس میں سے نائن نکال لوں تو کیا رہ جائے گا نائن رہ جائے گا اور مائنس ادھر کیا رہ جائے گا ان مائنس ان دونوں سے میں کیا نکال لوں اگر اس سے میں نکال لیتا ہوں کیونکہ مائنس این بنانا ہے اور یہ مائنس پلس مائنس ہو جائے گا اور ایک نکل گیا تو کیا رہ جائے گا ایک این رہ جائے گا اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا ون مائنس این ٹھیک اور نائن مائنس این ٹھیک ہے یہ ہوگیا جناب آپ کا کام ختم دی کے بعد کیا ہے ای ہے تو ای ہے اے ایکس اور بلس بی ایکس مائنس اے وائی مائنس بی وائی ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں سلیوشن والی سائٹ پر لے چلوں تو یہ ہوگا اے ایکس پلس مائنس تو مائنس مائنس ادھر ہوگا پلس ٹھیک ہے بی سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر والا دیکھ رہے ہیں سیم یہ ہوگا ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا اے پلس بی اور ادھر جگہ ایکس مائنس وائی ٹھیک ہے تو ایکس پہلے میں کیا ای کی طرف آتے تو ای ہے پچیس اے سکوئر ٹھیک ہے پلس 3 بی سکوئر پلس پندرہ بی پلس 5 اے سکوئر بی ٹھیک ہے اس کو ابھی سلوشن کی طرف لے کے چلتا ہوں تو یہ ہو جائے گا سلوشن اس میں دیکھ لیں گروپ بنے یہ گروپ بنا لیتے اور یہ بنا لیتے کیون کیونکہ اے سکوئر دونوں میں ادھر بی دونوں میں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ایسے لکھتا ہوں کہ پچیس اے سکوئر پلس 5 اے سکوئر بی اور پلس یہ 3 بی سکوئر پلس 15 بی ٹھیک ہے اب یہ ہو جائے گا دیکھیں دونوں میں 5 نکال دیا پھر اے سکوئر کامن ہے ٹھیک ہے تو ادھر کیا بچ جائے گا 5 نکل گیا تو 5 رہ گیا اے سکوئر نکل گیا تو بس ٹھیک ہے اور پلس 5 اے سکوئر سے نکل گیا تو کیا رہ گیا بی ٹھیک ہے پلس یہاں پہ دیکھیں 3 اور بی دونوں میں کامن ہے تو ایک بی رہ گیا اور پیر 3 5 15 بی تو نکل گیا ٹھیک ہے 5 پلس بی بی پلس 5 اے کی بات ہے تو اب لیکن یہ 5 پلس بی یہ ایک ہو گیا اور 5 اے سکوئر پلس 3 بی یہ دوسرہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ریکوائیڈ آنسر ٹھیک ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ چیک بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی اس میں ایسی بی بات نہ رہ جائے بلکل میرے پاس تو یہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی تو جی کیا کہتا ہے ایکس سکوئر مائنس 6 ایکس وائی پھر مائنس 3 ایکس سکوئر وائی بلس 18 ایکس وائی سکوئر ٹھیک ہے تو اس کا سلیوشن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو انیلائز کریں کہ اس میں کیا پاسیبلٹی ہو سکتے یہ دیکھیں ایکس سکوئر ہے اور ادھر بھی ایکس سکوئر ہے تو میں ان کو ایکٹھا کر لیتا ہوں ایکس سکوئر ٹھیک ہے مائنس 3 ایکس سکوئر وائی ٹھیک ہے جو مائنس ہے مائنس لگا ہے جو پلس ہے وہ پلس ساتھ اس کے ضرور لگا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان دون میں کیا کام ہے ایکس سکوئر تو ادھر کہہ رہے جگہ 1 مائنس ادھر ہے جگہ 3 y کیونکہ سکوئر تو بہر نکل گئی مائنس ان دون میں دیکھ لگا یہ مجھے کیسے پتہ چلا ایک تو یہ ہے کہ ادھر ایک چاہیے تو یہ ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے 6 x y multiply by 1 تو یہ آ جائے گا اب مائنس ہے ادھر پلس ہے تو ادھر اگر مائنس ہے تو ادھر مائنس کرنا پڑے گا مائنس پھر پلس نئی x y بار نہیں نکلا ہوا یہ ایک منٹ x square minus 6 x y minus 3 x square y ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے پلس y square دیکھ رہے ہیں نا مجھے انداز ہے کیسے پتہ چلا وہی والی بات ہے ادھر اس کے پاس y نہیں بچ رہا تھا تو 1 minus 3 y ٹھیک بس اب مزید بھی کر سکتے 1 minus 3 y ٹھیک ہے کیسے کر سکتے ہیں ان دونے میں دیکھیں x common ہے x نہیں x minus 6 y ٹھیک ہے تو اب اس کو پورا لکھیں گے x multiply by x x minus 6 y تو یہ جناب آپ کے پاس اس کا پوری کا جواب آئے گا ٹھیک ہے بلکل جواب بھی یہی ہے تو g ہو گیا g کے بعد کیا ہو گا h kia کہتا a cube minus 2a plus a b minus 2b ٹھیک ہے تو اگر اس کا میں solution کروں گا تو کیا ہوگا پہلی بات یہ ہے a والے ہم نے کٹے کی ہیں تو اس دونوں میں a موجود a نکال لیا ادھر a square رہ گیا اور ادھر minus کیا رہ گیا 2 رہ گیا plus ان دونوں میں کیا موجود ہے b موجود ہے تو a رہ گیا minus ادھر کیا رہ گیا 2 لیکن یہاں پہ پھر کوئی ایک مجھے گڑھ بڑھ لگ رہی ہے یہ a square ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ a square ہے اور میں نے کہا a square لیکن گا minus 2 a plus a b minus 2 b کھائی اس کو دیکھ لیا کریں پھر بعد میں بڑی مشکل ہوتی ہے a minus 2 ٹھیک ہے اور ادھر ہے جگہ a plus b اور یہ جواب ہے ایج کے بعد کیا ہے آئی ہے the last question یہ c square minus 7 c ٹھیک ہے plus 5 c minus 35 اب c والے اکٹھا کریں جون c آپ کی مرض یہ میں یہ دونوں کر لوں آپ کی مرض یہ جون سے کریں ٹھیک ہے چونکہ سب میں common ہے تو یہ c نکال لیا c minus 7 رہ جائے گا اور ادھر plus 5 نکال لیا تو یہ c minus 7 کیونکہ 5 7 35 ٹھیک ہے تو this is the required answer اس کا مدب یہ ہے کہ exercise بھی ہماری ختم ہو گئی ہے کسی دوست کو کوئی بھی problem ہو تو آپ discuss کریں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ بلکہ ٹھیک طریقے سے آئی ہے اور آپ نے اس کو پسند کیا ٹھیک ہے thank you